سورة البلد مکی ہے اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا لا اقسم بہذا البلد یہ جو لا ہے یہ تاقید کیلئے ہے ضرور کے معنی میں ہے اقسم مجھے قسم ہے لا اقسم بہذا البلد مجھے ضرور اس شہر مکہ کی قسم وَأَن تَحِلُّم بِهَذَا الْبَلَدُ اس لیے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں جلوہ افروز ہیں شہر مکہ کی قسم کو یاد کیا گیا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا یہ خیال گزرتا کہ خانہ کعبہ ہے حضر اسود ہے مقام ابراہیم ہے صفہ مروہ کی پہنیاں ہیں وہیں قریب میں منہ ہے مزالفہ ہے عرفات ہے حتیم کعبہ ہے خانہ کعبہ کے دروازہ ہے اس لیے شہر مکہ کی قسم کو یاد کیا گیا لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں یہ ساری نعمتیں اور رحمتیں ہیں اس کا انکار نہیں مگر جس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اس وقت آقید جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں جلوہ فروز تھے تو فرمائے لَا اُقْسِمُ بِحَادَ الْبَلَدُ اس شہرِ مکہ کی قسم وَأَنْتَ حِلُّمْ بِحَادَ الْبَلَدُ آپ اس شہر میں جلوہ فروز ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت کو خود قرآن نے بیان کیا کسی کے گھٹانے سے وہ شان گھٹتی نہیں بلکہ خود گھٹانے والا وہ خود گھٹ جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے والا در حقیقت حضور کی شان وہ نہیں بڑھا سکتا شان بیان کرنے والا اپنی شان کو بڑھاتا ہے وَوَالِدِيُنْ وَمَا وَلَدُ اور آپ کے والد حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی قسم اور جو ان کی اولاد ہے یعنی آپ کی قسم کہ آپ عبراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ بے شخص ضرور ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا قبد کے معنی ہے مشقت انسان کی پیدائش اور جسم کی تکمیل ماں کے پیٹ میں ہے وہ تنگ اور تاریخ جگہ ہے ولادت کے وقت کی تکلیف دودھ پینے اور چھوڑنے کی تکالیف پھر قسمِ معاش پھر زندگی اور موت انسان کی مشقتوں کو وہ برداشت کر لے اس میں یہ طاقت پیدا کیا اور انسان کو جب مشقتیں برداشت کرنے والا بنایا تو اگر انسان عبادتوں کے لیے بھی مشقتیں برداشت کرے تو اس میں طاقت ہے وہ دنیا کے لیے سب کچھ برداشت کر لیتا ہے تو کاش انسان آخرت کے لیے بھی مشقتیں برداشت کرے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی اس پر قادر نہیں ہے کوئی بھی اس کو گرز میں نہیں لے سکتا کیا انسان یہ سمجھتا ہے ساید کریمہ کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک پہلوان تھا عرب میں جس کا نام عبالعشد عسید بن قلدہ تھا یہ اتنا طاقتور تھا کہ کچھا چمڑا یعنی گائے کی اور بکری کی کھال جو کچھی ہے چکنی ہے اس پر یہ کھڑا ہو جاتا اور کئی افراد مل کر اس کے پاؤں کے نیچے سے کھال کھیچنے کی کوشش کرتے تو اس میں طاقت اس قدر زیادہ تھی کہ جو کھال کا حصہ پاؤں کے نیچے تھا وہ نہ نکلتا ارد گرد کی کھال وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ان کے ہاتھوں میں آ جاتی اتنا طاقتور تھا اس کی مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ چاہے عبالعشد کی طرح کوئی طاقتور ہو پھر بھی کیا وہ اللہ کی گرفت سے بچ سکتا ہے انسان کہتا ہے کہ میں نے دھیر و مال خرچ کر دیا اپنی عزت بنانے کے لیے نام و نمود کے لیے خصوصاً کفار مکہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے خوب مال خرچ کیا تو فرمایا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے خوب مال خرچ کیا ہے سب کی زبانوں کو میں نے خرید لیا ہے کیا وہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے وہ اس کے تمام آمال سے باقف ہے تو ایسی سوچ سے توبہ کرنی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہم بن جائیں اپنی سوچوں کو غرور اور تکبر سے بچائیں آجزین کی ساری پیدا کریں یہی یقیناً کامیابی ہے علم نجعل لہو عینائین کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں اس نے شکر کیا ولساناً اور کیا ہم نے اس کی ایک زبان نہ بنائیں آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے زبان سے بولتا ہے وشفتائین اور کیا ہم نے اس کے دو ہونٹ نہ بنائے کہ جب وہ ہستا ہے تو اس کی خوشی کا اظہار ان ہونٹوں کے کھلنے سے ہوتا ہے جب عام حالات میں وہ ہونٹوں کو بند کر لیتا ہے تو اس کے دانت چھپ جاتے ہیں ہونٹ اس کی خوبصورتی کا مرکز ہیں اسے پھونک مارنی ہے تو ہونٹوں سے مدد لیتا ہے بعض حروف ہیں جیسے با فا ایسے حروف بھی ہیں کہ جو ہونٹ کی مدد سے بولے جاتے ہیں کیا اس نے شکر کیا اے مالک و مولا تو ہمیں شکر کی توفیق اطاف فرما جب وہ دنیا میں آیا تو اسے ہم نے رضا کے لیے دو راستے دکھائے وَحَدَيْنَا هُن نَجْدَيْنَ اور ہم نے اس بچے کو دو عبرے ہوئے نشانوں کی طرف اس بچے کی رہنمائی کی اس بچے کو دودھ کی طلب اور پھر دودھ کی طلب میں اسے مو چلانا کس نے سکھایا سوچیں اگر وہ اس نرم و نازو غزہ کو لینے کو تیار نہ ہو تو بچے کے حلق میں دودھ دالنا کتنا مشکل ہو فَلَقُتَحَمَلْ عَقَبَةِ عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں یہاں مراد شریعت ہے پھر بے تعمل گھاٹی میں نہ کودا سوچ رہا ہے کہ میں کروں یا نہ کروں ارے سوچنے کا کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں جھک جا وَمَا أَدْغَوْكَ مَلْعَقَوْبَةِ اور تو نہیں کیا جانا کہ وہ گھاٹی کیا ہے ابھی میں نے ارس کی اس گھاٹی سے مراد شریعت ہے شریعت پر عمل کرنے میں وہ تعمل کر رہا ہے سوچ رہا ہے کروں یا نہ کروں فرمائے وہ گھاٹی جس کے ذریعے وہ جہنم سے بچ جائے گا وہ ہے فکر قوبہ غلام کو آزاد کرنا گردنوں کو چھڑانا بے گناہ قیدیوں کو چھڑانا مظلوموں کو ساتھ دینا اَوْ اِتْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ اور بھوک کے دن میں اور تنگ دستی کے ایام میں کھانا کھلانا جب خوشحالی کے ایام ہو تو تو سب ہی خیرات کر لیں مگر زیادہ سواب اس پر ہے کیسے بھی حالات ہوں تنگ دستی میں بھی خود وہ پریشانیوں کو برداشت کر لے دوسروں کی وہ مدد کرے يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةِ يَتِيم رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرنا اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْعَبَةِ یا خاک نشین غریبوں کی مدد کرنا ذا مَتْرَبَةِ اس مسکین کو کہا گیا کہ جو انتیاہی غریب ہو ذا مطربہ خاک پر بیٹھنے والا مٹی پر بیٹھنے والا اس غریب مسکین کی وہ مدد کرے یہ ہے گھاٹی جس کے ذریعے وہ جہنم کی گھاٹی سے بچ جائے گا سُمَّةِ یہ وہ شخص ہے جو ایمان والوں میں سے ہے کیونکہ بغیر ایمان کے کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةِ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو سبر کی تلقین کرتے ہیں برداش کی تلقین کرتے ہیں وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةِ اور آپس میں وہ ایک دوسرے کو مہربانی کرنے کی تلقین کرتے ہیں اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَا یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ وہ بائیں ہاتھ والے ہیں عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدًا ان پر ایسی آگ ہوگی جس آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا اور اوپر سے بند کر دیا جائے گا چاروں طرف سے آگ انہیں گھیر لے گی دونوں راستے بیان کیے گئے شریعت کی گھاٹی کا ذکر ہے مشکلات ہیں نفس اور شیطان کی طرف سے وار بھی ہوتے ہیں مگر جس طرح انسان جب عظم کر لیتا ہے تو اس کے لئے کوئی کام مشکل نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے ایک مردہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلات و السلام علیکہ سیدی و سول اللہ اللہ ایک محبت کے ساتھ در الله موسیقی